لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور میوزیم میں ایک تاریخی پرکاش تقریب نکت کی گئی جس میں مہندر پال سنگ اور پاکستان کے سکھ سنگت کی جانب سے لاہور میوزیم کو مقدس پالکی پیش کی گئی پرکاش تقریب میں اہم اہمانوں نے شرکت کی جن میں صبائی وزیر براہ اقلیتی امور رمیل سنگ اروڑا نے بطور مہمانیں خصوصی جبکہ دیگر موززین میں سیکٹریٹ سیاحت و اثار قدیمہ فرید احمد تاریت پاکستان سکھ گردوارہ پر بھندک کمیٹی کے عراقین سکھ گرنٹی اور ہیڈ گرنٹی صاحبان پنجاب ہر کے مختلف سنگت اور پاکستان سکھ سٹورنٹس فیڈریشن کے نمائندگان شامل تھے صبائی وزیر میں سنگ اروڑا نے اپنے کتاب میں سکھ براثری کی مقدس روایات کی حفاظت کے لیے جاری کوششوں کو سراحتی ہوئے کہا کہ مقدس والگی کی موجودگی سکھ ثقافت اور ورسے کی حفاظت اور فروق کے لیے جاری کوششوں کی اہمیت کو ظاہر کر دی ہے جبکہ پالگی کے عطیہ کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے انہوں نے حکومت کی جارنگ سے پاکستان کے ثقافتی اور مذہبی تنوں کے تحفظ اور فروق کے عظم کا آہدہ کیا اور سکھ سنگت کا شکریہ ادا کیا صبائی وزیر اکلیتی امور نے اس موقع پر سکھ گیلری میوزیم کی انچارج علیزہ رزوی اور سیکٹری آرکیولوجی نبیلا ارفان کے کردار کو بھی خاص طور پر سراحہ اور ان کی خدمات کو سکھ گیلری کو ایک متھرک اور میاری ثقافتی مرکز بنانے میں اہم کردار قرار دیا ریمیز سنگھ اروڑا نے کہا کہ بلا شبہ دونوں خواتین نے سکھ گیلری کو اقیدت اور علم کا مقام بنانے میں ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے ان کی سکھ تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششیں قابل تاریف ہیں پی ایس جی پی سی کے رکن ڈکٹر منپال سنگھ نے کہا کہ مقدس پال کی جو سکھ مذہب میں بڑی مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے اب لاہور میوزیم کی سکھ گیلری میں عوام کے لیے نمائش کے لیے دستیاب ہوگی ایپال کی جو عموماً گرو گرنٹ صاحب کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے دنیا بھر کے سکھوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے فرید احمد تاریٹ سیکرٹ سیاہت ہوا سارے قدیمہ نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکھ برادری کی اپنے مذہبی ورثے کو محفوظ کرنے کی خوشیوں کی تعریف کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت ایسی سرگرمیوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گی دیگر مقررین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میوزیم کی استقریب نے اس کی اسوا بستگی کو مزید مضبوط کیا کہ پاکستان کے مطنوں ثقافتی ورثے کی نمائش اور تحفظ کو فروغ دیا جائے پالکی کی شمولیت سے کیلری کو ایک تاریخی اور مذہبی تعلیم کے مرکز کی طور پر مزید مستحقیم کرے گی پرکاش تقریب دعا اور برکتوں کے ساتھ اقتطام پذیر ہوئی جہاں سکھ برادری اور ان کے گرنتے صحابان نے خوشی اور شکر گزاری کا اظہار کیا جبکہ پنجاب بھر سے آنے والی سنکت نے اس تقریب میں بھرپور شرکت کی اور اس تقریب نے سکھ مذہب اور پنجاب کی سرزمین کے درمیان گہرے رشتوں کو اجاگر کیا